مطال سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ مَا عَنِدْتُمْ حَنِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ مَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَوِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُبْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهُرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْبِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْبِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَوْتَ فَنْسْقَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَنْغَبُ صدق الله العظيم سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلا ہمارا نبی اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی دونوں آدم سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلا سب سے اولا و اعلا سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اونچا ہمارا نبی اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اونچا ہمارا نبی اور کون دے تاہ دینے کو موچھا بھی یہ کون دے تاہ دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اونچا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی سب سے اونچا ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے جس کے آگے سب سے آگے سبھی مشعلیں شمع وول کر آیا ہمارا نبی شمع وول کر آیا ہمارا نبی سب سے بعل اور آلا ہمارا نبی سب سے بعل اور آلا ہمارا نبی الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید ورسلیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ حضرت سیدنا عبد الرحمن من سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن سرکارِ عبد قرار شافعِ روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل سرات پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے بس اس کا مجھ پر پڑاوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھم کر اسے پل سرات پر سیدھا کڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ صحیح سلامت گزر گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 کئی ایسے ناظرین ہوتے 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 ہوں گے گمانے کے بعض اوقات پہلی پہلی بات شرکت کرتے ہوں گے یا کچھ منظر ان کے لئے نیا ہوتا ہوگا یہ چائے چائے کے بعد چائے کے پہلے میں پانی ڈالنے نہیں یہ عموماً یہ چلتا بلتا نہیں ہوگا کہیں اور اپنے مطلب کس کو یوں تو یہ اسے ہم یہ لے کر چلنے لیکن تھوڑا سا یہ بتا دیں نا کیا ہے یہ پانی چائے سے پہلے پیا جاتا ہے دراصل وہ چائے دانتوں میں لگ جاتی ہے موں میں پھیل جاتی ہے تو دانتوں کو کرتی ہے پیلا پیالے میں کچھ چائے چلی جاتی ہے تو حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تو چائے بھی ایک طرح کی غزہ ہے نا تو یہ جائے نہیں اس لئے پانی اندر پیالے میں پھیرا لیا اور موں میں تھوڑا بھر کے پانی میں موں میں پھیرا لیا کرتا ہوں تو یہ کہ جو اضافی چائے لگی ہے موں میں تو وہ اندر اتر جائے گی ورنہ موں میں بھی چائے سڑتی رہی چاروں طرف دیواروں پہ زبان کی کروانٹوں پہ ہر جگہ چائے لگ جاتی حلق میں تو یہ صاف ہو جائے صفائے کرنے کے لئے ہے اور صفائے شریعت کو مطلوب ہے صفائے اچھی چیز ہے گندے گندے دانت تو حضور علیہ السلام کی حدیث شریف بھی ہے کہ میرے سامنے پیلے دانت لے کر مت آیا کرو ہمیں شروع سے یہ بتا جاتا تھا کہ چائے پر پانی نہیں پیا جاتا نہیں تو میں پانی اتنا نہیں پیتا تھوڑا سا میں دانتوں کی صفائی نہیں تو دانت ساو پیلے ہو جاتے ہیں جس کو پسند آئی ہے نسخہ لیکن گرمہ گرم چائے پی کر فوراں فوراں گرم پر پانی تھنڈا نہ ڈالا جائے تھنڈا نہیں ہے یہ سادھا پانی ہے تو میرے کو تو کچھ دیر ہو گئی ہے پھراتے ہیں کرتے ہیں تو وہ جب تک ترقیب بن جاتی ہے اور کر کوئی نہ کرے تو گناہ گار ہوگا گناہ گار نہیں ہوگا اور پانی اس طرح پینہ چائے پر سنت سے بھی ثابت نہیں بلکہ چائے پینہ سنت ہے یعنی کلام تو اس میں کہ اس کا بھی ثبوت نہیں پڑا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چائے پی یا نہیں پی گیار بھی میں نے سنت ہے تو چلو بتاؤ چائے پینہ سنت ہے تم چائے ثابت کر دو ہم گیار بھی شریف ثابت کریں گے بیریان ہی کھاتے ہیں پراتھے کھاتے ہیں پیزے اُلارتے ہیں تو ان کو مطبع یہ نہیں ہوتا کہ کیا صحابہ اکرام نے ایسا کیا سرکار نے ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے جہاں ہم نے گوست باک کا نام لیا دولے گیار بھی شریف کس نے منائی بار بھی شریف کس نے منائی ہم نے منائی ہی دیمیلات کس نے منائی ہم نے منائی ہم نے منائی الحمدللہ الحمدللہ نہ صرف ہم نے کروڑوں مسلمان منا رہے ہیں بے شک اور دنیا کے مختلف زبانیں بولنے والے منا رہے ہیں الحمدللہ بابا بعض بات کپ میں پتی بھی بچی ہوتی ہے اب اگر کپ کو پانی میں ہلا گا پتی بھی ساتھ پی جائیں یہ طرح مشکل سوال کر دیا ہے پکیوی چاہی کی پتی کا تو مجھے نہیں پتا کچھی پتی جو ہے نا یہ تو لوز موشن کے لئے مفید ہے تھوڑی سی ہاں میں نے پڑا تھا تھوڑی سی اگر لوز موشن ہو کسی کو پتی پھانک لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن اس طرح کے جو بھی طبی چھٹکولے ہوتے ہیں یہ طبیب کے مشورہ کے بغیر استعمال نہیں کرنے چاہیے طبیب اجازت دے تو ہی کیے جائیں کیونکہ بازوں کو فائدہ کرے ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی کرے الٹا ہو جائے پتی کہا گیا پتی چلے کیا گیا کیا ہو گیا مدنی چینل پر آ گئی مدنی چینل پر سونا تھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا امیرہ علیہ السنت سے یہ سوال ہے اسلام میں وہ کون سی شخصیت ہیں جن کی مراث سب سے پہلے تقسیم کی گئی اس کے بارے میں جواب عطا فرمائے جزاک اللہ یہ ایک صحابی رسول تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراث سب سے پہلے اسلام میں تقسیم کی گئی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد سردی سے بچنے کے لئے عمومن گرم سویٹر اور شال وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں برکہ کے کوٹ گاؤن کے اوپر سویٹر پہن سکتی ہیں اگر برکے کے اوپر سویٹر پہنتی ہیں تو جسم کی حیت یقینی حد تک ظاہر ہوتی ہے دوسرا خرشہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہماری طرف سے اسلامی بہنوں کو بلکل سادہ برکہ پہننے کی تلغیب دی جاتی ہیں اس طرح ممکن ہے کہ دیدہ زیب اور رنگ برنگی سویٹر پہننا رائج ہو جائے گا اگر مدنی مذاکرے میں جلد رہنمائی فرما دی جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا دعاوں کی درخاب میں نے کبھی برکے پر سویٹر پہنتے آج تک دیکھا نہیں کہ عورتوں کو دیکھنے کا رجان نہیں ہے دیکھنا بھی نہیں چاہیے خدا بہتر جانے پہنتی ہیں نہیں پہنتی نا برکے پر کا مطلب سویٹر کو پہنے گا نیچے تو دارے پہنیں گی سردی لگے گی تو اس طرح بھائی بھی پہنتے ہیں اس طرح بھائی دوسرا ہی نہیں کرتا اوپر ترہ ترہ کے نقشوں نہیں گاروالے پہنی لیتے ہیں تو بہرہ لیے کہ جب اس طرح بہنیں مدنی برکے کے اوپر سویٹر پہنتی نہیں ہے اگر پہنتی ہیں تو ہم کو مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ بتا دیں تو پھر ہم کیا اور میرا خیال ہے ایسی نادانی وہ کریں گی بھی نہیں پتہ چلا ہے پہنتی ہیں نہیں تو پھر نادان ہوں گی کوئی نہیں اکلم مند نہیں ہوں گی ناکے ساتھ جو بولتا ہوں نا اس قسم ناکے ساتھ ہوں گی کہ مطلب بے وقوفی تو پھر برکہ کھائے کو چڑھا رکھا ہے اوپر پردہ جا ہوا وہ جو باہر جب ایک دم سویٹر چپکے گا توبہ اس تقفیر اللہ شرم نہیں آتی ایسا لیواس پہنتی ہیں توبہ گروہ اور جلدی مدن اندر اوپر برکہ فائنل برکہ ہونا چاہیے بلکل بلکل چھئے ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے وہ دعوت اسلامی والیاں تھوڑی کرتی ہوں گی وہ کہاں نہیں نہیں آگئی ہوں گی تو اس طرح کی ہوں گی پردہ پردہ ہے شریعت میں پردہ ہے عورتوں کے ساتھ چست لباس پہنے کی جانت نہیں ہے ہاں اپنے گھر کے اندر شعور کے لیے جو کچھ زینت کرے کرے باہر نہیں غیر محارم کے سامنے نہیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيمِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُخَمَّد میرا نام محمد ندیم التاری میرا تعلق گلزارِ تہبہ سے ہے باپا کی بارگاہ میں میرا سوال ارض ہے اپنی موت کی دعا کرنا کیسا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے محبوب رب العباد صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے نیک کار تو اس لیے کہ شاید وہ نیکیاں بڑھا لے اور بدکار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کرے ایک اور حدیث پاک سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کوئی دنیاوی مسئیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمت اللہ الولی بہار شریعت جن تیسری صفحہ 658 پر فرماتے مرنے کی عرضو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکرو ہے جبکہ کسی دنیا بھی تکلیف کی وجہ سے ہو مثلاً تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے یہ دشمن کا اندیشہ ہے مال جانے کا خوف ہے اور اگر یہ باتیں نہ ہو بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں معصیت یعنی نافرمانی میں مبتلائیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا تو عرضوِ موت مکروہ نہیں یہاں مکروہ سے مراد کوئی تحریمی اور ناجائز اور گناہ تو اس لئے بہت کی عرضو دنیا بھی مسئبتوں سے تنگ آ کر کرنے کی جازت نہیں بعض بیمار بھی بیماری سے تنگ آ کر موت کی عرضو کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ بس دعا کرو میں مر جاؤں یہ جائز نہیں ہے گناہ گار ہوگا گناہ ہو میں پڑ جانے کے خوف سے اگر دعا مانگتا ہے موت کی تو جائز ہے یہ بھی ذہن میں مدینہ میں موت کی عرضو کرتا ہے سعادت پانے کے لئے تو اس کی تو کیا بات ہے یوں مجھے کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف اور عالی حضرت فرماتے ہیں تیبا میں مر کے کھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند تیبا میں مر کے کھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اس ایم ایس کے ذریعے سوال آئے تھا بپا کہ اس شہر کا مطلب سمجھا دیں مٹی نہ ہو برباد پسے مرک الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اس کا مطلب پوچھ رہے تھے یہ ذوق ناعت کا شہر ہے شاہن شاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالیٰ لے گا یعنی یہ آرزو کر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں اور جب میری میں مٹی میں مل جاؤں مر کر جب تو جب قیامت قائم ہونے لگے حشر یعنی اٹھنا حشر کے معنی اٹھنا تو جب اٹھنا ہو اٹھایا جائے قیامت کے روز تو ہوا ان منتشر خاک کے ذرات کو جب جمع کرے تو ذہن عصیب ادھر دھر کی ہوا نہ ہو ہوا ہو تو مدینہ کی ہوا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ اے الہی جب خاک اڑے میری مدینہ کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینہ کی ہوا ہو و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ ربی صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ میرے کو سوال پوچھتے رہو گے آپ بھی کوئی جواب دو گے میرے سوال کا ان سے نہ پوچھ لوں میں حاضر ان سے تو جواب دے گا گلدستہ درد و سلام پائے گا سبحان اللہ چلیے بتائیے سورة الرحمن جو قرآن کریم کی مشہور صورت ہے اس کا کیا نام ہے عروس القرآن بھی کہتے ہیں اس کو اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں عروس من دھلن قرآن کریم کی دھلن تو اس کی مشہور آیت یہ بہت سو یاد ہوگی فبی ایی آلائی ربکو ما تکذبان اس کی تقرار ہے قرآن کریم بار بار آتی ہے چلیے بتائیے کتنی تعداد میں ہے ببا یہ آپ کا اشارہ ببا یہ آپ کا اشارہ ملتے ہی جو میں یا کھڑاوہ دیکھ رہا تھا تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ اٹھتا نظر آئے ٹوپی پہنے ہوئے اگر ہو سکتا ہے سوال کا جواب بھی دیں مدنی نام مدنی نام بھی پا لیں یہ اگر درست جواب ہوگا تو نہیں ہوگا تو پھر صدا گیارہ میں گیارہ ماہ مدنی کافلے میں سفر اچھا بپا یہ ہماری مجلس اصلاح برائے قیدیان کے ذمہ داران کے ساتھ آئے ماشاءاللہ اور یہ کہاں سے آئے دیرہ غازی خان سبحان اللہ بڑی دور سائے تو ان کو تو ظلفوں کا بھی تحفہ دینا چاہیے اکتیس مرتبہ جواب درست ہے یہ حفظ صاحب ہوں گے شاید کتنی معلومات ہے یہ سورة الرحمن میں اکتیس مرتبہ اکتیس یہ غلط تلفز ہے تبوجہ فرمائے اکتیس اکتیس تھرٹی ون اکتیس مرتبہ حافظ صاحب حافظوں کو بھی یاد نہ ہو اتنا یہ ماشاءاللہ ہوگے نہیں معلومات عمہ کا شوق ہوگا مرخبہ آپ تو بیٹے آپ مدنی علیہ میں آ جاؤ گے تو مدنی کام کو مدنی چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ بارہ باپا کسی سبب سے یہ دیرہ غازی خان میں جیل میں تھے اور وہیں پر یہ ماحول سے وابستہ ہوئے حاجہ صاحبے کا قیدی بھی ہے جی جی اللہ اللہ آپ عطا فرما دیں اگر آج ملاقات بھی ہو اور آپ کے ہاتھوں سے امامہ شریف بھی سجا لیں یہ مستقل ہو جائے گا ماشاءاللہ یعنی قیدی ہو کر اسی معلومت اور آزادوں کو پتہ ہی نہیں ہے دیکھو کمال کر دیا ماشاءاللہ آج تو بھئی قیدیوں کی راتیں ماشاءاللہ پھر جتنے بھی قیدی آئے ہونا ان کو ان کو مطلب یہ نہیں کہ ملوا دینا جو بھی قیدی جیل سے آئے ہو ان کو بھلے ملوا دینا مگر وہ سناسی کارڈ ہونا چاہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ گلدستہ درود و سلام کتاب بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فاطمہ سیکھ پڑا سے بہت باپا چانی کو ملے نالے سنویں مجھے باپا چانی سے پیار ہو ساری پہ اماما سجار ہے گا انشاءاللہ ازدو جللہ افن مدینہ لگار ہے گا انشاءاللہ ازدو جلللہ ہم گستاشا نسول سے بزار ہے بزار ہے ہم گستاشا نسول سے بزار ہے بزار ہم گستاشا نسول سے بزار ہے بزار اب دیکھو یہ ہے دعوات اسلامی انہیں کسا عملی بائی کاٹے کہ بچے بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم گستاشا نسول سے بزار ہیں بزار ہیں کہ بیچاری نے تینے اچھے اچھے نعرے لگا ہے اور اپنی تتلاتی دل لباتی زبان میں کلام کیا تو ماشاءاللہ مرخبہ تو یہ مدنی منی ہونے کے باوجود کا کہ سر پہ امامہ سجا رہے گا لیکن مدنی منی کو سر پہ امامہ سجانے کی اجازت شریعت میں نہیں یہ کہیں ابو کے سر پہ امامہ سجا رہے گا بھئیہ کے سر پہ امامہ سجا رہے گا دادو کے سر پہ امامہ سجا رہے گا چاچو کے سر پہ امامہ سجا رہے گا مامو کے سر پہ امامہ سجا رہے گا یہ مدنی برکے کا مدنی منی یہ لگائے مدنی برکہ سجا رہے گا ہم گستاخانِ رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں عزمتِ مصطفیٰ رفعتِ مصطفیٰ عزتِ مصطفیٰ رفعتِ مصطفیٰ حسن جمالِ مصطفیٰ صلو علی الحبیب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حاج محمد صدق یہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ میری دکان ہے اس مارکٹ میں میری چھے دکان ہے سب جل چکی ہے کوئی کچھ نہیں بچا ہے ہمارے لئے دعا کرنا ہم جو ہماری مارکٹ دوبارہ بن جائے ہم اپنے پیروں بھی کھڑے ہو جائیں اور میرا سوال یہ ہے کہ فائی فگر والے اگر سوستی کرے تو اس کے اوپر شریف مسئلہ کیا ہے دوگر دل جلا ہوئے بیچاروں گا ٹیمبر مارکٹ والے کی خصوصی شرکت بھی ہے ایک تعداد ہے جو ٹیمبر مارکٹ والے تشریف لائیں بابو المدینہ کی ٹیمبر مانے لکڑی لکڑی مارکٹ بابو المدینہ میں ربو الہوال شریف میں بابو المدینہ کی مشہور ٹیمبر مارکٹ میں آگ لگ گئی اور شاید دو سو دکانے یا کچھ اتنی مطلب جل گئی اور مکانات بھی جل گئے اربوں اور روپے کا شاید نقصان ہو گیا بچارے باز روڈوں پہ آگے دیکھ ان کی چھے دکانے جل گئی اب بچارے پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر اللہ تعالی ان سب کو نعمل بدل عطا فرمائے صبر عطا فرمائے عجر عطا فرمائے فائر برگیڈ والوں کی سستی بھی لگتا ہے انہوں نے نوٹ کی ہے جب ہی دل جلا ہوا گئے ایک تو ہماری دکانیں جل رہی ہیں گھر جل رہے ہیں اساسہ جل رہا ہے اور یہ فائر برگیڈ والے ہیں اب یہ کہ فائر برگیڈ والا ہو یا کوئی بھی ہو جس کا اجارہ ہو یعنی کہ نوکری ہو اور اس کو عجرت ملے گی اور یہ تیہ ہو جیسے ایک دن کی نوکری کہ یہ عجرت اور اتنا اتنا کام کرنا یہ ہوتا ہے تو اب اس میں سستی کرے گا تو جتنی سستی اس نے کی ایک تو عرفن جو تھوڑی چل جاتی ہے اس کے علاوہ جو یعنی کہ سست کام کرے یعنی ہوتا ہے کہ جو اعتدال ہو نورمل اس انداز سے کام کرنا ہوتا ہے اجارے والے کو ملازم کو اب اگر نورمل انداز سے یہ نیچے اترے گا تو یہ اس کی سستی کہلائی گی درمیان انداز سے نیچے اترا تو یہ اس کی سستی کہلائی گی اب اس سستی کی وجہ سے جتنا کام میں خرج ہوا اس کی تنخواہ اس کو کٹوانی پڑے گی یہ اس پر کمپلسری ہے واجب ہے کیونکہ اتنے حصے کی تنخواہ جتنا اس نے کام نہیں کیا اور اجرت لے رہی ہے تو یہ اتنے حصے کی اجرت اس کے حق میں حرام ہے اب یہ کوئی مزدور ہو تعمیراتی کام کرتا ہو یا بڑائی کا کام کارپینٹر ہو رنگ ریز ہو جو بھی ہو اگر وہ اس میں اس طرح کی کوتہیاں کرے گا تو اتنا حصہ یا یہ بریگیڈر فائر بریگیڈر ہو تو جو بھی ہو اس کو مطلب اتنا حصہ کٹوٹی کروانی ہوگی ہاں کوئی پرائیوٹ سیٹھ ہے اور وہ ماف کر دیتا ہے تو وہ ماف ہو جائیے اور جیسا گورنمنٹ کا ادارہ ہے فائر بریگیڈر تو گورنمنٹ کہتا رہا ہے ہاں یہ گولیون گورنمنٹ کہتا رہا ہے تو وہاں کس سے جا کر کون ماف کرے گا افسر تو ماف کرتے ہیں کئی افسر ماف کرتے ہیں خود چور کے باپ ہوتے ہیں زیادہ چوریاں کرتے ہوتے ہیں ان کے ماف کرنے سے تو ماف تھوڑی ہوگا یہ کٹوٹی کروانے ہاں جو افسر خدا کا خوف رکھنے والا ہوگا تو وہ ماف نہیں کرے گا لیکن اس کو ماف کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ ماف کر دے گا جاؤ گمو پھر ہو موچ کرو تنخاہ لیتے رہو میں سائن کر دوں گا تنخاہ کی اس پہ تو یہ کئی اداروں میں ہندی چلتی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے اداروں میں ایک تعداد ہے جو نوکری اسی لئے ڈھونڈتی ہے اور نوکری ملتی دھوڑی ہے بگر رشمت کے یا رشمت ہو یا بہت پاورفل سورس ہو تب نوکری ملتی ہے گورنمنٹ جاب جس کو بولتے ہیں تو اس لئے کہ اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا عام طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ پوچھنے والا اتنا ہوتا نہیں ہے کوئی تو اس میں ہندی چلا سکتے ہیں یہ اور یوں اپنی روزی حرام کرتے رہتے ہیں جس دن اس نے جانبوچر چھٹی کی اور قانونی چھٹی اس کی بنتی نہیں تھی اور اس نے چھٹی کر لی اس چھٹی کے دن کی اس نے تنخواہ لے لی یہ حرام ہے واپس لوٹا نہیں پڑے گی توبہ بھی کرنا ہوگا حرام کام کیوں کیا یہی پرائیوٹ ادارے میں بھی اگر ایسا کیا تو اگر سیٹھنے معاف نہیں کیا تو یہ تنخواہ تو کٹوانی پڑے گی جھوٹے مطلب کچھ نہ کوئی جھوٹ مڈ بول دیتے ہیں کبھی دادی کو مارتے ہیں کبھی نانی کو مارتے ہیں کبھی ماں باپ کو مار دیتے ہوں گے اور ایک بار دھوڑی کئی کئی بار مارتے ہوں گے میری دادی کا انتقال ہوگی ہے جنازے میں جانا ہے چھٹی ہوگئی پھر دو چار چھے مینے بھول جاتا ہوگا ایک کہوت ہے کہ دروغ را حافظہ نہ باشد یعنی جو جھوٹا ہوتا اس کا حافظہ نہیں ہوتا یہ عددہ اشکم ضرورتی اس کی تو یہ پھر بولتا ہوگا کہ مری نانی بھر گئی یہ بار بار مارتا ہوگا یا مری بھی نانی کو مار ڈالتا ہوگا جو پہلے سے مری ہوئی ہو برسوں فوت ہوئے ہوں گے ہو اور چھٹی لینے کے لئے کہ نانی کا انتقال ہوگیا ہے تو آج میں نہیں آسکوں گا تو نانی کے انتقال پر بھی کوئی مطلب چھٹی دینا یہ دکاندار پر فرض یا واجب تو نہیں ہوگیا نا جنازے میں کسی نہیں دیر لگتی ہے تو بارہ لیے کہ اس سلسلے میں آپ وہ حلال روزی کمانے کے پچاس مدنی پھول حلال روزی کمانے کے پچاس مدنی پھول یہ ملازمت پیشہ بھی لیں ملازم رکھنے والے بھی لیں یعنی سیٹھ بھی پڑھیں ان کے لئے بھی مسائلیں بہترین رسالہ جو سب کو یعنی کہ فائدہ دے گا اچھا بارہ لیے کہ میں نے یہاں مطلقاً مسئلہ بتایا فائر برگیڈ والے ہوں یا کوئی بھی ہوں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر فائر برگیڈ والا سستی ہی کرے کئی ایسے خوف خدا والے ہوں گے جو اپنی جان لڑا دیتے ہوں گے بیچارے بازو کا دیئے شہید بھی ہو جاتے ہیں فائر برگیڈ والے بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے ایسے فائر برگیڈ والے ہم نے دیکھے ہیں ان کی موویز ہم نے ہمارے پاس آئی تھی جب ہم سسلہ کر رہے تھے کہ جن کو آگ بجھاتے بجھاتے جو جن کسی کا ہاتھ جلا ہے کسی کا کمر جلی ہے کسی کا چہرہ جلا ہے اور آگ اس سے جلنے کی تکلیف شاید کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن پر تکلیف ہوتی نہ وہ ہوتی ہے اور اب تک ان کے وہ بدین جو جلسے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اور یہ دوسرا یہ کہ اب ان کی دکانیں جل گئیں چھے تو یہ بیچاریں دکھے ہوئے ان کو یوں ہوگا کہ فائر برگیڈ والوں کو بادلوں سے جمپ مارنی چاہیے اب ٹیمبر مارکیٹ کی اگر آپ لوکیشن دیکھتے ہیں تو اس کی گلیاں ہیں پھر ٹرافیک بھی جام پھر جب اتنی بڑی آگ لگے گی تو پبلک کا بھی چاروں طرف حجیم ہوا ہوگا تماشائی ہوں گا تو ایسے میں اہن ممکن ہے کہ فائر برگیڈ والے آنا چاہتے ہوں راستہ نہ ملتا ہو اور یوں یہ بیچاریں ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تاخیر سے پہنچے جلدی پہنچے کیا کیا خدا بہتر جانے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاخیر کا سبب ہو تو سب کو چاہیے کہ حسن زن کا جام پیئے کہ یہ ہو سکتا ہے بیچاریں مجبورا ان کو دیر ہو گئی ہوگی ورنہ یہ فائر برگیڈ والوں کی انوانیاں اب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھے بتائی ہوں واللہ علم لیکن مطلب کرپشن کہاں نہیں ہے تو ایس ادارے میں بھی ہوگا خدا بہتر جانے لیکن ہر فرد کو ہم جب بھی بولتے ہیں ہر فرد کو ہم نہیں بولتے جو غلط ہوتا اس کو غلط بولتے ہیں جو سیئے جو سیئے بللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ و ربیم صل اللہ تعالی علیہ و حمد بپا یہ ہمارے ساتھ جرانوالا کے اسلام بھائی بھی ہیں پنجاب سنطرہ بھائی کی طرف یہ جرانوالا جی یہ جرانوالا سبحان اللہ کسیر اسلام بھائی جمع کر لی انہوں نے دیو بھائی اگرچہ امام شریف کی تعداد کم لگ رہی ہے ایسا تو نہیں کرو یار ہی امام والے کم لگ رہی ہے چادر ہو رہی ہے سردی ہے نا بھائی اچھا ہم مگر ہیں مگر کم ہے ہو جائیں گے انشاءاللہ زیادہ یہ عاشقہ نے گھوسی آدم کہا نہیں ماشاءاللہ امام والے کتنے ہاتھ اٹھائیں نگران شورا کو بتا دیں کہ ہم اتنے ہیں جو آئے ہیں یار ماشاءاللہ جو نہیں ہیں وہ اگر دل کی نیت بنتی ہو تو ہاں ورنہ نہیں دل کی نیت بنتی ہے ورنہ جھوٹ ہو جائے گا تو وہ بھی آتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی امامہ باندیں گے ہم بھی عاشقہ نے گھوسی آدم ہیں اور جو ٹائم پریری باندھ کر آئے ہیں آج وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ باندیں گے انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا سر پہ امامہ سجا رہے گا سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ پہ داری سجی رہے گی سر پہ ظلفے سجی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی احیاء سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ اززا واللہ سلوے والی اللہ تعالی سلام اس کے ذریعے جو سوالت ہمیں موصل ہوئے ہیں انہوں ایک سوال یہ ہے کہ بپا خود کو گناہوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ کئیوں کی ترجمانی کرتا ہو یہ سوال خود کو گناہوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے جس چیز کی حلاقت خیزی سے آدمی متعلق ہو کہ یہ چیز نقصان کرتی ہے تو اس معلومات کی وجہ سے اس کے بچنے کا اس سے ذہن بنتا ہے معلومات نہیں ہوتی تو ذہن نہیں ہوتا جیسے چھوٹا بچہ یہ ہم اپنی میمنی میں بچپن میں سنتے تھے بچوں جھیروں سپ جلی نے موں میں رکھے بچہ جو ہے زندہ سامپ پکڑ کر موں میں ڈال لے گا بچے کو پتا نہیں کہ سامپ نقصان دے لیکن بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ سامپ نقصان دے اس لئے وہ اس سے بچتا ہے کتراتا ہے ڈرتا ہے تو یہ دنیاوی سامپ جبکہ ڈرہ رہا ہے تو گناہ کے سامنے یہ دنیاوی سامپ کچھ بھی نہیں ہے جیہاں گناہ قبر میں خوفناک شکلوں میں آ کر وہ درائیں گے ایزائیں دیں گے وہ خدا جانے کیسے سامپ ہوں گے جو عذابِ الٰہی کے ہوں گے اس لئے گناہوں کی معلومات کی جائے کہ کس گناہ پر کیا کیا سزا ہے کیا کیا عذاب ہے جب یہ معلومات ہوں گی نا تو گناہ سے بچنے کا زیادہ وہ ذہن بنے گا کہ اس سے بچا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھیں کہ یہ کتنا مہربان ہے کہ جو اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو بھی کھلاتا ہے پھلاتا ہے تو اتنے مہربان رب کی نافرمانی بندہ کیسے کرے جیسے کہ کوئی نوکری کرے اپنے جو دکان پر وہ سیٹ باخلہ کو نچوڑنے والا نہ ہو باخلہ کو نرم مزاج ہو اور تنخواہ مثال کے دور پر اگر اس کی پچیس ہزار ہے تو ہر مہینے ہزار پانچ سو اوپر دے دیا کرے توفے میں انعام میں کبھی مٹائی کھلا دے کبھی کوئی اس کی پسند کی چیز کھلا دے کبھی سوٹ پیس دے دے چھوٹے بڑے دن جب آتے ہیں تو اس میں کوئی اس کو گفٹ دے دے وہ بہت پیار سے بات کرے اس کی ہمدردیاں کرے بیماری میں اس کو چھٹیاں دے بلکہ علاج بھی کروا دے سکھ دکھ میں حصہ لے اس کے گھر پہنچ جائے سیٹ اس کو طبیعت پوچھنے کے لئے احساس سیٹ ہو محسن احسان کرنے والا تو نوکر کے دل میں کتنی عظمت ہوگی اس کی تو کتنا اس کو نوکر اس کی اطاعت پر نوکر مجبور ہوگا کہ اس کا حکم مانے گا جیسے کہ بعض نادان سیٹ ہوتے وہ یہ سمجھتے کہ جب تک جھاڑوں ہی نہیں کہ آپ نہیں کرتے ان سے سیدھے مو بات کرو تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں تو جو میں نے نسخہ دیا نا آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں یہ سر پہ چڑھتے ہیں یا آپ کے قدموں میں گرتے ہیں تجربہ ہو جائے گا تو یہ بھی انسان ہے نوکر بھی اس کی بھی عزت نفس ہے جب اس کو جھاڑا جاتا ہے تو یہ بیچارہ سیم جاتا ہے یہ اپنی مجبوری ہے کہ میں بے روزگار ہو جاؤں گا اس سڑے میں سیٹھ کے سامنے آنکھیں دکھاؤں گا تو مجھے نکال دے گا تو وہ برداشت کرتا ہے لیکن اس کے دل میں سیٹھ کی محبت نہیں ہوتی یہ پیچھے سے سیٹھ کی پیٹھ میں چھوڑا بھوکے گا یہ چوریاں بھی کرے گا یہ بہت کچھ کرے گا کرنا نہیں چاہیے نعوذ باللہ میں ایک مطلب چوڑ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوکر وفاداری نہیں کرے گا سیٹھ کی جو سیٹھ بار بار جھاڑے گا اور یہ ہماقت اور یہ بھس اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ سیدھے مو بات کرو تو یہ چڑھ جاتا ہے نوکر چڑھ جائے گا میرا یہ غلط کرتا ہے یہ خدا سے ڈرے گا سیٹھ اللہ کے لئے اس نے اخلاق اپنائے گا تو نوکر کبھی بھی اس کے سر پہ نہیں چڑھے گا پیار محبت سے اس سے کام لے تو یہ وقت سے زیادہ کام دے گا انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی اقلمند ہوا نہ ہوگا نہ سمجھدار کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ دس سال تک خدمت کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے کمنٹس سبحان اللہ تاثرات کہ ان دس سال میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں جھڑا کبھی نہیں ڈاٹا نہ کبھی یوں فرمایا کہ وہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے وفادار تھے کیسے غلام آقا کے کیسے خادم کہنا تو یہ ہماری غلط فیمی ہے شیطان کے وسوسے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ ان کو جھڑتے رہو اور کام نکالتے رہو ایک دن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ کر ڈالے جھڑنے جس کو جھڑا جا رہا ہے عزتِ نفس ہوتی ہے بعض وقت نوکر سیٹ کو قتل کر دیتے ہیں یہ واردات ہوتی ہیں کیا پتہ اس کے پیچھے کیا راز ہو کہ سیٹ نے اس کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا ہو اور کبھی اس کی گھوم گئی ہو تو فائر کر دیا ہو خدا بہتر جانے اگر کیا ہے اس طرح تو غلط کیا ہے نوکر نے یقین میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو ہمیشہ میٹھا بول بندہ بولے میٹھے بول میں وہ جادو ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش قدموں میں گر جاتا ہے اور تیکھے بول میں وہ زہر ہے کہ اولاد باغی ہو جاتی ہے جس کے ہم نظار کری رہے ہیں معاشرے میں کہ ہر طرف بغاوت ہے وہ اولاد ماں باپ کی آج خدمت کر رہی ہے ماں باپ رو رہے ہیں بیٹا ہماری عزت نہیں کرتا بیٹا ہم کو تنخلہ کرنی دیتا ہے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ کرتا ہے مو کرتا ہے ہم کو مارتا ہے ہم کو گالی دیتا ہے ہم بیمار پڑتے ہیں علاج نہیں کرواتا ہم کو پوچھتا تک نہیں ہے بیماری میں آ کر دیکھنے نہیں آتا ایسا ہو رہا ہے تو کیا وجہ اس میں کچھ آپ کی کمزوریاں بھی ہوں جس کی وجہ سے ہی نہ آتا ہو بیٹا نالائق ہے جو ایسا کرتا ہے ماں باپ کو نہیں پوچھتا آخرت میں عذاب نار کا حقدار ہے جو ماں باپ کو ستا رہا ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے گا اپنے کردار پر نظر رکھیں کہ کہیں ان کی بھول تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ستا رہا ہے بہرحال گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے پیچھا چھوڑانے کے لیے گناہ کے بارے میں اس کی معلومات بندہ کرے اور یہ فرض علوم میں سے کہ جو جو گناہ ہوتے نا ان کے بارے میں بندہ معلوم رکھے جھوٹ گناہ ہے غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی بیجا ماردھار دل آزاری بد گمانی کسی کو زدو کوپ کرنا مارنا بلا اجازت شروی ایزا دینا تو گھور کر بھی کسی کو اگر ایزا دینے والی نظر سے دیکھا شریعت میں اجازت نہیں تھی مگر اس نے گھور کر دیکھا ایزا دینے والی نظر سے تب بھی گناہ کر تو یہ کب بچے گا جب اس کو معلومات ہوگی تو معلومات ہی نہیں ہے تو کیسے بچے گا تو ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے ہمارے علمیہ نے الحمدللہ کہ اتنی پیاری کتاب اور تاریخی کتاب میں کہوں گا اس کو کہ شاید آج تک کسی نے نہیں چھاپی ہوگی اسی کتاب اردو زبان میں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک ان گناہوں کا نام بھی نہیں سورا تھا اور یہ ہو رہے ہوتے ہم سے ہم کو پتہ نہیں ہوتا یہ تو سب کو گھول کے پی رہنی چاہیے ایک بار میں کام نہیں چلے تب دوسری بار گھول کے پیے اس کو گیارہ گیارہ بار گھول کے پینا چاہیے اس کو یہ مبالغہ کر رہا ہوں یعنی بار بار پڑھے تھا کہ یہ یاد ہو جائے امتیان دینے کے لیے تو رٹہ لگاتے ہی ہیں بار بار پڑھتے ہی ہیں اسکول میں کالیج میں جو پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھتے ہیں امتیان دینے کے لیے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو ہوگا اچھے نوکری ملے گی واہ واہ ہوگی تحفہ ملے گا انام ملے گا اکبار میں نام آئے گا فوٹو چپے گی اس کے لیے وہ بیچارے وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم آخرت کے انام پانے کے لیے رٹے کیوں نہ لگائیں ہم کو بھی لگانا چاہیے کاش نصیب ہو جائے ہم تو ایک بار پڑھنے کے ہی مطلب لالے ہیں تو رٹہ کون لگائے گا بہرحال گناہوں سے بچیے اس کے لیے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کیجئے بری صحبت میں رہ کر آپ بولو کہ گناہوں سے بچ جاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا اب گٹر کے پانی میں ڈپکیاں لگاتا رہے اور بولے کہ میرے کپڑے گندے نہ ہوں ساپ سترے اجلے رہے ہیں بگلے کے پروں کی طرح یہ ناممکن ہے گٹر میں جو بھی ڈپکی لگایا گٹر کے پانی میں کپڑے تو گندے ہوں گے کیچڑ تو لگے گی تو یہ آج کل ہی صحبتیں گٹر کے پانی سے بتر ہیں یہ ایسی صحبتیں ہیں کہ وہ جہنم میں ہوتے لگوائیں گے بہت خطرناک ہے صحبتیں ایسی صحبتیں سلام سے پہلے گالی ہوتی ہے بات بات میں جھوٹ بات بات میں غیبت بات بات میں عیب کھولنا لوگوں کا دل آزاریاں کرنا فبتیاں کسنا آوازیں کسنا کیا نہیں ہوتا آج کل کی بیٹکوں میں دوستوں کی وہ عاشقان رسول کی صحبت میں آئیں مدنی قافلوں میں سفر کریں نام سنائیں آپ نے سفر تو کریں کہ بعض ہوگا تو ایک مدنی قافلے میں سفر کرنے سے تین دن کا سفر کرتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں گناہوں سے بیزار ہو جاتے ہیں آپ آئیں تو سی مدنی قافلوں میں سفر کریں مکتب المدینہ کے مطبوع رسالے پڑھیں مثلا قبر کا امتحان آپ پڑھیں تو سی گناہوں سے بیزار نہ ہو جائیں تو کہنا مجھے پھر مدنی انعامات اور اس کا ذوق پانے کے لئے نیک بننے کا نسخہ یہ پڑھیں آپ پڑھیں تو سی اس کو آپ کو نیک بننے کی انشاءاللہ حرص پیدا ہوگی کہاں میں بھی نیک بنتا ہوں مجھے بھی مطلب ہے کہ بری صحبتوں سے بچنا ہے گناہوں سے بچنا ہے فلا 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 عبادتیں کرنا ہے مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں نیک بننے کا فی زمانہ بہتری نسخہ انشاءاللہ مدنی انعامات کو پائیں گے اب لیں تو سی اس کو کھول کے دیکھیں تو سی پڑھیں تو سی اس کو اب وہ پتا چلے گا اس میں ہے کیا ابھی روز آنا فکر مدینہ کر کے پور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا زیادہ بولنے سے بھی دجات ملے گی بک 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 رات دن کرتے رہتے ہیں پھر نعوذ آباللہ کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں گالیاں بھی مو سے جاری ہوتی ہیں جس اس کی عزت اتار دیتے ہیں ایپ کھول دیتے ہیں زیادہ بولنے سے یہ مطلب گناہ ہوتے رہتے ہیں عام طور پر اس لئے زبان پر کنٹرول حاصل ہوگا مکتب دل مدینہ کے مطبوع رسالے 101 مدنی پھول صفحہ 13 پر چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے خزائن العرفان صفحہ 3 پر تحتعوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمدِ الٰہی کو سنتِ معقدہ لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علا کل خال کہے نمبر پانچ یہ چار نمبر میں نے سنایا نمبر پانچ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یارغموک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے جواب سن کر نمبر چھے جواب سن کر چھینکنے والا کہے یاغفر اللہ لنا و لکم اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے یا یہ کہے یادیکم اللہ یعنی اللہ عز و جل تمہیں ادایت دے اور تمہارا حال درست کرے نمبر ساتھ جو کوئی چھینکانے پر الحمدللہ علا کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاء اللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا دنیا بھی فائدے پر مزہ آجاتا سن کر حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علا کل غال کہے تو وہ دار اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا نمبر نو چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے یعنی الحمدللہ کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے ہمارے بزرگوں کے ساتھ جذبہ ہوتا تھا اپنے حدیثیں جو پڑھتے ہوں گے تو اس میں بریکٹ میں دیکھتے ہوں گے ابو داود ابو داود تو یہ یہ بہت بڑے بزرگ اور اہل اللہ میں سے تھے صالحین میں سے تھے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے علم بہت بڑے علامہ تھے اللہ کے نیک مندے تھے اور اتنے دیانت دار تھے اور اتنی چھان نبین سے انہوں نے روایتیں جواں کی ہیں حدیثیں کہ ان کی جو سنن ابی داود یہ سیاستہ میں ہے دیکھیں چھے حدیثوں کی کتابیں بہت زیادہ محتبر مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک ان کی ہے سنن ابی داود بخاری اور مسلم کے بعد ان کا درجہ ہے وہ سنت کے اعتبار سے ماشاءاللہ تو یہ ایک بار دریا کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک کشتی گزری کسی نے چھینک ماری کشتی میں اور الحمدللہ کہا تو انہوں نے وہ کشتی الحمدللہ کہا اور زور سے گزر گئی اب وہ یارحمو کاللہ کہنے کے لئے انہوں نے وہ کشتی کرائے پر لی ایک درم کی کشتی کرائے پر لی کہ اس کشتی کے پیچھے مجھے لے چلو کوئی وہ چھوٹا چھوٹا کہنے آرہ من اوڑا اور اس طرح ہوتا اپنے اس طرح کی لیکن انداز آئے خیر تو یہ کشتی کے پیچھے کشتی آگے بڑھنے لگی یہاں تک وہ کشتی جو تھی اگلی کشتی کے قریب آگئی تو انہوں نے زور سے کہا یارحمو کاللہ اور اب وہ کشتی والے کو کہا کہ بس میرا کام ہوگی اب لے چلو واپس تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے گیا فرما کہ میں اس کو جواب دینے کے لیے اس لئے کشتی کرائے پر لی تھی کہ میں اس کو جواب دوں تھا کہ وہ جواب میں مجھے مجھے دعا دے کیا پتا اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے میں اس جذبے سے میں نے یہ کیا سبحان اللہ جب کشتی کماری تھی وہ کشتی والے جب رات آئی سوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو دعود نے ایک درم میں جنت خرید لی دیکھ ہماری حالت ہے کہ ہم کو تو جواب دینا ہی نہیں یاد نہ جواب جواب آتا جواب کا جواب ہے یہ سب یاد کرنے تو ایک سو ایک مدنی پھول میں اور بھی کئی مدنی پھول ہے چھک مارنے کے یہ رسالے کا نام لکھ لیں ایک سو ایک مدنی پھول یہ نام رسالے کا مکتب دل مدینہ سے حدیعتا اس کو حصل فرمال مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا اچھا وہ اپنے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اب کیا کریں کوئی اسکوٹر پر فراتے بھرتا ہو جا رہا ہو وہ چھیک مارے اور الحمدلللہ کہے ہم دوڑ تو لگا نہیں سکتے اسکوٹر کے بیچے تو بھاگ جائے ٹیکسی بھی نہیں ملے گی آسانی سے تو کیا کر رہا ہے ہم پر کئی پولیس فائر نہ کر دیں دور بھی ایسا اب المدینہ کا خاص کر کیا کرنا چاہیے کہ آیا یہ واجب ہو جائے کہ اس کو جا کے اس کے کان میں جب تک یرحم اللہ ہم زور سے نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے تو ظاہرک ہے اس کو یہ مطلب کہ جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ تو سامنے یہ ممکن نہیں کہ کیسے کسی کا پیچھا کیا جائے اس طرح گاڑی پر تیز سواریوں پر تو کشتی پر بھی یہ واجب ادا کرنے نہیں کہتے خود وزاد فرمارے شررن اس طرح واجب نہیں کہ کہ ہم منہ کے پیچھے دھوڑیں جتنا مطلب ہو سکے ہم نے کہ دیا اپنی آواز سے اب وہ گزر گیا تو یہ ہماری ظاہرے کہ اس میں ہماری مجبور ہی ہے ہم اس کا پیچھا دو نہیں کر سکتے اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کسی نے ہماری چھینک کہ الحمدللہ اب کیا کریں گے یہ رحمت اللہ جواب دیں گے تو اپنی نماز ٹوٹ جائی تو یہاں جواب دینا اب واجب نہ رہا جواب کی نیت سے ہم اللہ کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی تو یہ واجب نہیں ہے اور نماز توڑ کر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے نماز کو بلا اجازت شریع توڑنا خود گناہ یہ یہ اجازت نہیں توڑنے کی تو انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو معلومات اور بھی بہت کئی عنوانات پر ایک سو مدنی پھول میں صرف ٹھینک کے نہیں اور بھی اس میں ماشاءاللہ ایک کام ہے انشاءاللہ معلومات کا خزانہ یعنی کہنا چاہیے کہ تھٹھیں مارتا و سمندر کوزے اعلم عز و جل اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ محمد 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 آئے تیرے دین کا دنیا میں بجا دے